گھنٹا بجاہ دیا ہے اسٹریلیا نے ہمارا گھنٹا بجاہ دیا ہے نمبر اول بالنگ لائن اپ کا جنازہ نکال دیا ہے میرے پاپر کا گھنٹا پاٹیا پیشن گنگلروں میں اسٹینیس وان ٹاس ریت کر بالنگ کرنا پاکستان کو راست نہ آیا پاکستانی بلے باسوں کی کہ گروز کے ہاتھوں دھلائی ہو ٹکٹ ورلکپ میں پاکستان کے اہم میچ میں اسٹریلوی اوپنرز نے پاکستانی بالنگ لائن کو تحس نحس کر دیا ہے پھر وہی گلتیاں لگتا ہے ایسے جیسے ہماری ٹیم کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس کوئی آٹ او باکس جیس سوچنے کی نہیں ہے ہم دو ہزار تئیس میں رہتے ہوئے انیس سو نوے کی کرڑ کھیر رہے ہیں کچھ نہیں پتا آسٹریلیا میچل مارچ ڈیوڈ وارنر کا کون سا پور فارم چر رہا ہے وہ کتنے انڈر پریشر ہیں ان کے وہ دو میچ ہار رہے ہوئے ہیں ہم دو میچ جیت کر آئے ہیں باٹ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں جیسے ہم دو میچ جہار کر اور وہ دو میچ جیت کر آئے ہیں مار مار کے وارنر نے اور مارچ نے جو اللی نکال دی ہے کتے کی طرح مارا ہے بھائی صاحب اگر یہ کہا جائے کچھ کم نہیں ہوگا مارنا دور کی بات ہے اس کو گسیٹ نہ بولتے ہیں گسیٹ گسیٹ کے مارنا بولتے ہیں بھائی صاحب میچل مارچ وہ ارادہ کر کے آیا کہ میں اس نے خوب کٹائی کرنی ہے اور پہلے اس نے سٹوپ پوزیٹیف کھیلا مارا ہے میچل مارچ نے مارا ہے گورنر نے مارا ہے اتنا مارا ہے اتنا مارا ہے ماندر نے گھنٹے جو آتا ہے بجانگی کے ان کو نکل جاتا ہے لگاتان بجان بجان بجانتے ہیں زور زور سے مارو کی میں جس کو کہتے ہیں بھول جاؤں کہ میں کرکٹ دیکھتا ہوتا ہوں دل گار ہے کہ اس بولز تینوں بولو بول اپنے سر کے اوپر رج رچ کے مارو میری یاد داشت چلے جائے میں بھول جاؤں پاکستان ٹیم بھی کوئی تھی پاکستان کرنے کے ٹیم بھی کوئی تھی مطلب کہ حد ہو گئی ہے یار حد ہو گئی ہے اتنی پور بولنگ اس کے بات جہاں وہ حارس راوف نے اتنی پیٹائی کھائی ہے نا بھائی صاحب اتنی پیٹائی کوئی نہیں کھاتا اس ٹی پی کو بے الکل ایکسپوز کر کے رکھ دیا نمسکار دوستو میں ہوں نیراج اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو آسٹریلیا اور پاکستان کے بیچ چل رہے ورلڈ کپ 2013 کے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 62 رنوں سے مات دے دی ہے بات کر اگر میچ کی تو پاکستان نے ٹوس جیت کر پہلے گیت باجی کرنے کا فیصلہ لیا پہلے بلے باجی کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم نے 50 اوور میں 9 وکٹ ہو کر 366 رنوں کا وشال سکور کھڑا کیا لچھے کا پیچھا کرنے اُتری پاکستان کی پوری ٹیم 305 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی آسٹریلیا کی طرف سے ڈیویڈ وارنر اور میچل مارس نے ساندار پاری کھیلی ڈیویڈ وارنر نے 163 اور میچل مارس نے 121 رنوں کی ساندار رنگ کھیلی بات کر اگر بولنگ ڈیپارٹمنٹ کی تو آسٹریلیا کی طرف سے ایڈم جمپا نے ساندار گیت باجی کرتے ہوئے چار وکٹ اپنے نام کیے پاکستانی ٹیم کی سرناک ہار کو دیکھ کر ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا نے پاکستانی ٹیم اور پاکستانی ٹیم مینجمنٹ کی جم کر کلاس لگا دی ہے تو دوستو آئیے چلتے ہو اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے پاکستانی ٹیم کی اس قراری ہار کو لے کر کیا کہا ہے پاکستانی بولنگ دیکھتے ہیں ایسی بولنگ نہیں ہوتی سی ہماری تو بولنگ وہ ہوتی سی جو بیٹنگ فرنڈی وکر کے پر بھی وکرس نکال کے دیتی یہ ہماری بولنگ ہے ہاری فروف ہاری فروف کو میں کیا بولو کہ یہ پہلا آور کر رہا چوبیس رن پہ کیا ہے جب کوئی نیا بولر آتا ہے نا بولنگ کرنے جب کوئی نیا بولر آتا ہے بولنگ کرنے تو سامنے والی ٹیم کے اوپر تینشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ نیا بولر آ رہا ہے اسے خلاف ذرا پہلا اوپر سمبھل کے کھیلنا ہے لیکن ہاری فروف تو وہ تحفہ ہے دوسری ٹیموں کے لئے کہ وہ کہتے ہیں نہیں اس کو مارو رج رج کے مارو پہلی بول چھکا پہلے اوڑ میں چوبیس رن 24 رنس ہاری فروف کو پڑا ہے ہاری فروف جو کہ ہمارا مشین کا نس ہاری فروف کا جو سوفیر سانا پوری طرح سے استریلیا نے اپ ڈیٹ کر دیا استریلیا نے ہاری فروف کو اپ ڈیٹ کر کے لگ دیا ہے تو یار کوئی بتا دے کہ اس ٹیم کا کیا کرے ہم اور مار مار کے وارنر نے اور مارچ نے جاؤ اُلی نکال دی ہے کتے کی طرح مارا ہے بھائی صاحب اگر یہ کہا جائے کچھ کم نہیں ہوگا مارنا دور کی بات ہے اس کو گسیٹ نہ بولتے ہیں گسیٹ گسیٹ کے مارنا بولتے ہیں بھائی صاحب اور ہاری فروف بھائی صاحب کیا پیلا ہے بھائی صاحب اس کو وہ چوبیس سکور ایک عور میں ہاری فروف نے کھا لی ہے اپنے پہلے ہی عور میں پہلے بال پر چوکا چھکا ایک سکور وائیڈ بار ایک سکور چار 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 یعنی کہ اتنی زیادہ دولائی کر دیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اس کے واجہ ہاری فروف نے جتنی پیٹائی کھائی ہے نا بھائی صاحب اتنی پیٹائی کوئی نہیں کھاتا ہے اس ٹی پی اے کو بلکل ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے بھائی صاحب وہ آدھی پیچ پہ بالیں کر رہے ہیں آدھی پیچ پہ بالیں پیچ کر رہے ہیں باؤنڈری چھوٹی ہے یہ کر رہے ہیں چھکا بھائی ہے مڑ مڑ کے چھکے لگا رہے ہیں وہ اور بے الکل پاکستان کی جو بولنگ ہے نا اسے ایکسپوز کر دیا ہے اور فیلڈنگ ان کی اللہ ہی آفیز ہے اس فیلڈنگ کا لانت ہے ایسی فیلڈنگ کے اوپر لانت ہے ایسی کیچنگ کے اوپر اور لانت ہے یار جوابہ ایسی بولنگ کے اوپر وائلڈ کلاس وائلڈ کلاس کے جوابہ نارے لگائے جا رہے تھے اور وائلڈ کلاس کو مار مار کے تھڈ کلاس بنا دیا بھائی سب وہ آج بتا دیا کہ یہ ٹیٹ منٹی کے بولر نہیں ہے اور ڈی آئی کے بولر نہیں ہے ٹیٹ منٹی میں بھی ہوتا کہ یہ یہی دولائی ہوتی مار مار کے بکری بنا دیا ہے میں تو آپ کو بولوں گا ہم تو چھکے مارتے ہی نہیں ہم تو چھوٹی باؤنڈری سے مارا کوئی تعلق نہیں ہے اور اسٹیلے کی فاس بولنگ مچل مارش اور ڈیوڈ وارنر کی طرح آؤٹ او فارم ہیں تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا کا رونا شروع ہو گیا ہے بتاتے چلے کہ پاکستان نے ابھی ٹک ٹوٹل چار میچ کھیلے ہیں جن میں سے اسے دو میچوں میں ہار اور دو میچوں میں جیت حاصل ہوئی ہے بتاتے چلے کہ پاکستان جن دو ٹیموں سے جیتا ہے ان میں سے ایک سری لنکا ہے اور دوسری نیتر لینڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ابھی کسی بھی بڑی ٹیم سے میچ نہیں جیت پایا ہے پاکستان بھارت سے ایک آلڈی میچ ہار چکا تھا اور اب بھے آسٹریلیا سے بھی ہار چکا ہے اس ہار کے بعد پوائنٹ ٹیول میں پاکستان ٹوپ فور سے باہر نکل جا چکا ہے آسٹریلیا نے ٹوپ فور میں اپنی انٹری بنا لی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے بولڈروں کو اتنا زیادہ اووریٹ کرتے ہیں یہی ریزن ہے کہ آج آسٹریلیا کی ٹیم نے ہمارے والڈروں کا پوری طرح سے جلوس نکال کر رکھ دیا ہے بتاتے چلے کہ آسٹریلیا کی طرف سے میچل مارس اور ڈیویڈ وارڈر نے ہاریس راؤپ کو اتنا پوری طریقے سے پیٹا کہ ہاریس راؤپ نے آٹھ ہور میں ہی اسی رن دے ڈالے تھے کل ملا کر ایک بار پھر سے آسٹریلیا نے پاکستان کو پٹ کرنی دے دی ہے اور ورڈ کپ 2023 میں پاکستان کے سین فائنل میں پہنچنے کا سپنا دیرے دیرے کم ہوتا جا رہا ہے بتاتے چلے کہ پاکستان کا انگلہ میچ افغانستان سے ہونے والا ہے جو کی چننائی میں ہوگا افغانستان کے لیے یہ میچ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ چننائی کی پچھ اسپینرز کو سپورٹ کرتی ہیں کل ملا کر پاکستان کے جو آنے والے مقابلے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ٹف ہیں تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے تینک یو